اسلام علیکم ناظرین میں ہوں حارون رفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں ہوشیاریاں دوستو زندگی میں چاروں طرف ہمیں کچھ لکیریں کھینچ کے رکھنی چاہیے اور وہ بڑی واضح ہونی چاہیے اچھائی اور برائی کے درمیان لکیر نیکی اور بدی کے درمیان لکیر سچائی اور جھوٹ کے درمیان لکیر اگر یہ لکیریں مدھم ہونے لگیں تو اس کی ایک وجہ ہوتی وجہ یہ ہوتی کہ ہم ان کے بہت قریب قریب زندگی گزارتے ہیں ان کے قریب بھی مجھ جائیں اشتناب کریں اور اشتناب کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی کام نہ کیا جائے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے دوسری جانب چلے جائیں کیونکہ پہلی بار ہی مشکل ہوتا ہے اس لکیر کے دوسری طرف جانا جب آپ ایک دو بار چلے جاتے ہیں تو وقت کے ساتھ ساتھ یہ لکیریں مٹ جاتی ہیں پھر آپ کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ میری زندگی اس وقت برائی میں کھڑی ہے یا اچھائی میں کھڑی ہے کوشش کریں کہ ان لکیروں کو تازہ رکھیں اور ان سے دور رہیں آئیے اسی پیغام کے ساتھ شروع کرتے ہیں آج کا شو آپ کو لے کے چلتے ہیں ایک پولیس ٹیشن میں اور دیکھتے ہیں کہ اسیچو صاحب واپس آئے یا نہیں آئے اللہ کا شکر اسلام علیکم کیسے ہیں آپ اچھا یہ مجھے بتاؤ کہ کرتہ کے علاوہ تو یہ ایک معزز آدمی لگتے ہیں اے شگلو لگ دا معزز تو یہ دیا کرتوٹہ سون لاؤ نا اہی تو چھڑویں جتی مارو اے نو یار ویسے ایسا کوئی ایسا فرادنی جڑائی نے نہیں کیتا اچھا یار ہم ملنے آئے تھے اسیچو صاحب کو ہم نے تو یہی سنے کہ ماشاءاللہ ٹھیک ہے وہ ہم نے آکھناڑ ویہلیں دے گھڑی جاندی ہوں سانو بڑا پیدا ہویا صاحب دے اس کامنال کیا ایدر دے پٹی ہوں دے ہی ایدروں پہے بھڑتا رہے تو ایدروں ہی ویہدہ رہے ہیں ہم پکے ہونے کی کوشش کر رہے ہو اس سیٹ پہ سلام علیکم جناب سلام علیکم سلام علیکم سلام اسب ٹھیک ہو سر سر ولی بدوں خس شکر تو سناو تبیeft ٹھیک ہے آپ بتائیں آپ کی اب طبیعت کیسے آنکھ ٹھیک ہے آپ کابی بہتر ہے الحمدللہ سنا ہے کہ آنکھ میں جو آپ کے جھوٹ لگی تھی وہ کسی پولیس مقابلے میں لگی ہے اوہ لا لا اللہ مااف کرے اللہ منہ مااف کرے اپنے حبیب تا صدقہ جی جی پولیس مقابلت میں آپ Staپئی پوری سروس نہیں ہجنے کدی کی ہا آپ نا ماشاءاللہ کادی انہا گوڑی ہوتا ہوں نہیں نانگی جانگی لیکن ایسے تو ساپ بڑے فٹنی ہو گئے بیٹھ بیٹھ کے آرام کر کر کے سر خوراگ ہی نہیں کھاتی تو یقین کرو اگر نہیں کہا ہی تو یہ لالیاں کس چیز کی ہیں یہ پابی نے چپیڑا ماریا ہی اچھا مجھے پتے کیا لگ رہے کہ باہر نہیں نکلے تو سن لائٹ پڑی ہی نہیں ان پہ اس ورس ان کا رنگ تھوڑا بہتر ہو گیا باسکار اچھا یہ بتائیں کہ یہ آنکھ کو نقصان پہنچا کیسے تو سی انڈین ایکشن فلمہ دیکھیں گے جی جی بس اس کے سمدھائی کا واقعہ ہے اچھا میں بھی اس نے ایک ایکشن فلم دیکھ رہا ہی اچھا دیکھ آہو دے چھو بٹا بجاک تھے باہ جی ایک کال چلی ہے اچھا کہ فلاں بینک جو ڈاکہ پہ رہیا پھر باہ پھر صاحب نے چڑھے گھسا کہ انہا نے کمبل لے آدھے ساؤں گا وہ ایک پتہ کی ہے ہاں جی جس لئے وہ کال چلی ہے نا جی جی میں اٹھے ہیں پھر ابڑ بھائی اچھا پھرے کر دے بالکل نالک بینک سے ہاں میں انہیں جاگ کے رہا پا لیا وہ تھے کاؤنٹ آنا کہنا میرے پہے کر دے وہ باقی دے دیو ہے نا اس کو کیوں گھرے ڈال لیا وہ سر اس بینک جی تے گئے ہو بھاڑ جی جی انہا ادھے تے دفاع کرنا سی نا واہ کیا لوجک اے ملے داری بھی سی نا میں نے جس لئے پتہ لگا نا جی کہ اس بینک جو نکلے نیتے وہ آرہنے ایس بینک جی اچھا میں ماریا گھٹی نیت سلب پھر میں اس بینک کلٹور پھر وہ کیوں بھئی اس بینک جی جا کے جائے وکو ہے تے رپورٹ نہیں لکھڑی بھی کی ہوئے بھئی ہمیں چکر ہی کیتا پہلو ایس ہی رپورٹ لے لیں دے اٹھے ہی ہونا سی ہونا نہیں اچھا اس سب واقعے میں آپ کی آنکھ کہا زائے ہوئی اچھا بیٹھے ہیں دھانے چلانگے آنکھ کھلے پاسے اچھا آنجی آنجی اچھا یار ان صاحب کا مسئلہ کو حل کریں یہ مجھے کوئی شیما کرمانی کا کرتہ پہنکے بھار جی ناو سر بھار جی آنجی ہے کونو بھائی جان سلام علیکم سر بھار سلام جی کس طرح اونے ہوئے بیسی میں کہ چلو تڑی آکھتا پتہ لے لیں صاحب جی انہیں بڑے بڑے بھراڑ کی تے یا یقین کرو کی انہیں نا اپنا دھمبا نہیں ہوں تا دھمبا آہا تا ڈھیرگاہ آہا وہ دے اتے نا انہیں کھالے چاڑتی بکرے دی اچھا وہ انہیں بیجتا انہیں جتو کارنو آیا بچارے ہیں کھالے آتھے چرائے گی دھمبا باہر نکل گئے سرے مرتے الزام ہیں ٹھیک وہ دھمبا بیرکو خود بکرے دی کھالے کے آئے اچھا انہیں کہا پلیز ہے میری کیسی تبدیل کر دیو تیرے کو دھمبا آیا کہ تیتی دا سائے حلو جی سر اوہ باج بھائی دیا سالیہ اپنے آرام نا دا زکڑے کڑے بکوے کیتے کی کی فراڈ کیتے دیکھو اگر تے بہن تا نو سائج داس دیا پھر منو بچار نہ لینا اے تنسے سارے جواب چھڑ دیو نا جنہی توڑی سال دی تنگھا ہے میں تنہوں ایک دن چونے پہہ دے سکنا ہاں وہ کیسے صرف رات رو وڈے سٹور دے بار وڈے ٹرالہ لانے اچھا پہلے سمان لدن لاب پڑھنا ہے ٹھیک ہے جو تو کو آجے تے لان لاب پڑھنا ہے میں کوئی ایسا فراڈ نہیں کیتا جسے جاندہ نقصان ہوئے اچھا کیا کیا فراڈ کیا آج تک بتاؤ میری کامپری دی تیار کر دیئے ہیں مرچا ہاں ہاں وہ کیسے رو اولا کے دیئے ہیں اچھا میری چیٹھی اکھ بڑھی نا میں جب آگے دیکھئے ہیں نہیں لگئے ہیں میری کامپری دیئے تیار کر دیئے ہیں مرچا کھانا لے بندے رو آلسر نہیں ہوئے گا اچھا اور پہ میں انہوں کینسر ہو جائے باب وہ تمہیں ذمہ دار نہیں تختر ہوئے تھا ٹھیک ہے تو انہوں پتہ بھی آلسر دا تھے آلاج نے کینسر دا تھے پہلی اچھا اس سے علاوہ اور دیکھو اس قومنو میرا مشکور ہون اچھا دا سی وہ کیا فرس ٹائم اس قومنو میں دسا سی کہ پنجال ٹھی پہ ہی تار پا کے ٹیلی فون کے نیدر کیتا جا سکتا ہاں یہ طریقہ پی سی او بے جب وہ کالز کیا ہاں ہاں پھر پی سی او بند ہوئے پھر کارڈ آ گیا یہاں ایک قومنو میں منا فرموش کیتا ہے جناب اچھا انہ نے گل کرنی انہوں نے اسے کارڈ مگجندہ سی ہاں ایسے ہو سکتا ہے آر جیو آپ ہوتا رہا ہے بلکل ہوتا رہا ہے خاتم نے دسا ہے میں انہوں نے بتا کیڑی ماد چندر دینا کیڑی ماد تیرے ماد پرے نین میں تیرے سے پرچہ اس شکرید دینا کہ اے ڈوٹی کرن تو پہلے تو میں نے کیوں نہیں ملیا یہ جالی کرنسی بنا ہوتا جناب اوہو اچھا انہوں نے کہنے دا تو اسی منو ہزار دیو نہ تاندہ ہزار بنا دیتا habitual fraud ہے یہ نہیں مجھے وکٹر لسٹک لگ رہا ہے مجھے فرانک ابگنیل لگ رہا ہے وکٹر لسٹک نے رومینین باکس بنا دیا تھا جس میں وہ کہتا تھا کہ پیسے ڈبلیکیٹ ہو کے نکلیں گے نکلیں گے ایڈے کانسٹیبل صاحب کھلوتے ہیں جی جی انہوں نے میاں دونے ایڈیا دیتا ہے کیا ایک کند چھو اٹھا کل ٹھوک رہے ہیں اوہو پھر رکھا سمیدارہ دوسری کندہ دھر جا کے لاؤں اوہو پھر پچھے کو آیا گوی دیتا ہے اوہ کتی کول جی جڑے جڑے منے آنا انہوں نے وہی کتی کول بلوو ہاں جی ملجا کا انساف ملجا کا انساف میں سخت سخت سدا دوانی انہوں میں تنہو دار دیتا ہے پانسی کام لکم سم بیٹھو میری پان بیٹھو سر سارڈینا بڑا توکھا ہے گل کروکی ہویا کیا سر جی انہوں نے شوکہ نے مروایا ہے مہنو ہی دی روگی دوڑی شادی نو شادی نو ہوگا جی اٹھکا سال ہے اٹھ سال این جی ایدھائیں والدین نے تیری بندی نہیں سی سر جی یہ کالنی ہے سر جی تھی لوڑ میریج ہوئی ہے جناب بڑے اچھی جوڑیاں اے جوڑیاں نالدی گڑی جی بندیاں سر جی او سڑا ملزم دکی بنا سر جی اوہ یا بندائی اپشان حلو اے جوڑا ملزم ایدھائیں سلانکان ایدھائیں 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 ساتھ ہزار پیار پانیش روڑیاں تیرے کوئی پچھانیاں نہیں جاہاں ملزم ایدھائیں سیدھی تیرہاں بولو جدا پہلے بولن دیا اے نکلا اے نکلا میں تھانے فیصلہ سنوڑا اگیو ایدھائیں چنگی تیرہاں ایدھائیں ایدھائیں نوڑا زر نی آندا پیاراں باجی روڑا ڈام ہونڈا اللہ میرا جانتا ہے چوندہ سی کے ایدھائیں بی بی میری ہوئی جیسے نا عزت کر رہی نا سر میں ایدھائیں فرادنی سے کرنا ہے بندلڑا ہے نا اے کلوتا ہے چھلتر ٹائپ جی جی انہیں کہا جی میں نو دنبا پلس بکرا ٹائپ چاہی دے ٹیک پھر میں کھل پا کرنے دیتا ہے میں کھل لے جا جب آپ اس سے بکرا خرید دے کیلئے گئے جی جی تو آپ کو شکل میں فرق نظر نہیں آیا جسامت ہی فرق ہوتی ہے سر جی میں نے کہا سی کہ بکرے دی چکی نہیں ہوندی ہم کہندا ہے جی میں جاندا ہے انہیں مسل بڑھایا تو حروم صاحب دا پروگرام نہیں دیکھیا وہ کہندا ہے چیک کرو پہلا اتھا ٹھڑ ٹنکاؤ سوچے جتا نہیں جی بکرے نو میں پروگرام بیکیا سی سر جی 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 میں ایک باری ٹنکایا اگو انہوں میں سات باری ٹنکایا چارے ٹنکایا چارے ٹنکایا اینج کر کے بیکھی دیا اینج کر کے شام سر جی جی تو چارے ٹنکایا اینج کر کے انہوں نے اینج کی تھیانے نا تے بکرے دی کھال ساڈیا اچھا آگئی ہے اے کیڑا ہے نا نو نیکر اللہ بکرہ دے تا اینج پہلی باری اینج کرنا تھلے آگئی سی ہاں جی او میرے خلد میں کو زپ کٹھیا کونپڑی دل آبائی سر جی اس تو الاوہ بھی سنو کیا وہ یہ کہ فراڑ ہے انہیں سڑنا کیتا ہے پھر وہ انہوں نے کاندھ بھی کوئی نہیں سان وہ گوڑا بکرہ بیچتا ہے جو اینہ نو وہ میری گلتی میں جان کے نہیں لائے کیوں؟ تاکہ سو کر دے معاملہ انہوں نے گل نہ سڑے لائے اور سر جی انہوں پھائل ہو ایک بڑا فراڑیا ہے اور دنبے دے پاوے کوئی نہیں سان میرا خیال ہے تو تھوڑا تھوڑا کر کے بیچ رہے ہیں اس میں تھا گیا سر جی انہوں پوچھو جنہیں ساڑنا فراڑ کیتا ہے یار تم جب لینے گئے تو تم نے کچھ نہیں دیکھا انہوں نے انہوں شاپر جیاں بنا کے دیتا ہے سر جی جدو انہوں نے چھوڑی پھیری ہے نا نہ انہوں نے خون نکلیا نہ بوٹی صرف توڑی نکلی ہے اے پھر میرا خلج میں پاٹی شیر نہیں کھڑی ہو سر جی میں نہیں فراڑ کیتا میں انہوں پچھو وازہ دندہ رہ گئے کہ پای جان اب باقی بکرا توڑا ہی تھے رہ گیا ہے تو تم سالیا بکرا اُٹھاا کے سکنہیں سر جی اسے چار دی نکل رکھی ہے سامن دنہا پیار ہو گیا چار دین زندگی ہن دی پیارتے ہوئی جاندہ سر میں انہوں پتھے کھوانی ساہتے ہونے ہی نہیں کھاندہ میں انہوں سے کھوانی ساہتے ہونے ہی کھاندہ اجی لی یار کوڑی نکلندہ ہیں جا توڑی نکلندہ ہی اندرہ نکل رہی ہے تو وہ ہی پیاؤں کیوں انہوں دن دینہوں نے کھا لیا عرون صاحب ٹھیک ہے اس نے غلط کیا بٹ اتنا سٹوپڈ بھی کون ہوتا ہے اصل میں ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ when something is too good to be true کتنے کا لیا تھا تم نے برچی پچیس ہو تھا کی بیوی نے بولا تھا کہ تم نے ساٹھ ہزار پانی میں بہا دیئے میرے کلو ساٹھ ہزار لے کے گیا ہے جی اب پچیس ہو گلا ہے وہ باقی پیسے کیڑی ماں انکھوا آگے تھے دیکھیں تالی ایک ہاتھ سے نہیں بچتا بلکل ہے جب تک دو چیزیں ہی کٹھی نہ ہو جو فراڈیا ہے وہ کسی ایک کو ماں کر لیتا ہے کہ اس کو لٹوں گا جب تک وہ ماں اس کا ساتھ نہ دیں جب تک آپ کی اندر لالچ نہ ہو کوئی آپ کے ساتھ کیسے فراڈ کر سکتا پچیس سوہ کا بکھ رہا ہے یہ سٹوپریٹی ہے یہ لالچ تھوڑی ہے پچیس سوہ مہنگا لائے بیٹھا دیکھیں آہ پہلے تو اس کو پکڑیں کہ یہ باقی پیسے کہاں لے گیا باراللہ یہ فراڈ تیرے بندے نے کیتا ہے اب اس کو پکڑیں جی باتاو کہاں ہے 57500 باتاو عزا فراڈ کرنا بیوی نے اکھراب دا پتر رہا اکھر رہا پتر رہا کہی دلی ہو کہی در جا رہا ہے اسے ہوں کانگرس دے ممبر سعر جی انو فانسی دے سزا ہونی چاہی دی جنہی دیر تا کہ باقی پیسے نہیں میرے دے سرچ بی بی میں ایتے پرچہ دے بھی جانا توڑی تے دفع کوئی نہیں لگتے سر جی میں تو کہنی ہندیاں لتاں توڑو پہلے سر جی میں توڑتے ہیں انگلے لتاں توڑتے ہیں سر جی میں سمجھ آگی کیا؟ ایک کیس ہے ڈا کوئی نہیں کسی طریقہ نہ انہوں مغرو لانا چاہتے ہیں سر جی تسی ہندیاں اکھاں کڑ نہیں آنے سر جی تسی اکڑی اوہو لائیو گے تسی اچھا اس سے تفتیش ہوتی رہے گی یہ فراڈیاں کیا کرنا ہے اللہ نے تانو پھول لانے نے اللہ نے تانو ہورت رکھی دینی ہے اللہ خیر اے بندہ میرا باہر نہیں آنا چاہتے اے انو باہر کٹے اچھا ہی انو لیا باہر چڑھو ہی موزرز ایدرا آئے ایک ایڈ وانی ماشاءاللہ تنو گیا ہے کنسی دکھا دیرے شاید تھانے تبھی فیملی مول دینڈا گیا اوہ اتھے بیت تھلے سر این دنال ہون ہوئے گا کی بی بی ادرا کی ہونا ہے انو کٹو کٹ میرے صاحبنا نا اگر میں کوئی صحیح مانے پرچہ دے دیا تین سال سزائے تین سال تک سزائے گا جی چنگا رہے ہیں ان چنگا رہے ہیں پڑتو کٹ تین سال تک سزائے ہونی ہون تنو چنگا رہے ہیں ان اندر جاؤے ہیں اور ایسا نا بی بی اگر تنو ادالتی کیتا ہے نا میرے صاحب نے انسال بھی نہیں ہونی ہے بی بی گالبتہ کیئے انہیں بہت بڑا فراد کیتا ہے میرے سامنے میں انہوں نہیں چھڑتا میں انہوں کوڑے بھی مارا گا انہوں سو کوڑا دے دو مٹھے مارا گا اللہ چنگا رہے ہیں انہوں چنگا رہے ہیں کوڑے بھی بجھنگے تنو میں فراد چھڑتا میں نے آج تو پہلے کسی نے اس طریقے نہیں سمجھایا ہی نہیں دا سو پہ ہے کی تھے رات میں سارے دوست کٹھے ہوئے سامن اچھا چوگل میڑا لگ رہے ہیں میرے دوست کہاں دے جی روٹی کھانی ہے اچھا جلو یہ دکھو یہ سامن ھاں ڈیڑھ دوست ہوئے دا دوست ہی بھی رہنے چھے دیکھاں ہوں ترمائے پھر سر جی اک دو نے بھی چکیا لسی بھی پینی ہے اچھا ہاں جی تے سات اٹھ ہزار دی لسی لگ دی اچھا دو سے جڑے سی نا گلیاں پھرے سے ہی نہیں ہیلیکوپٹر لسی بھی پھر کھانا کھلا دیا انہیں نہیں جی میں جوا ہار گیا اچھا جننے تو شروع دے جی سواب دے کام کیتے ہیں تے انہوں ہارنا نہیں سی چاہی دا اے سر جی بندہ بے گنامہ انہیں دوستانی خدمت کی تھی چاہو باج بارہ جو ان کو پہ ہے گا کے نہیں نہیں جی ایتھلو میں پہ جو پھر جلو بی بی تیلو جاؤ کار ایتنا دے سی نہیں بڑھ دے سر جی تُسی انہوں اندر نہیں رکھ سکتے آج اتنا کار ہوا سکتے اچھا 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 مرزی تو اڈی ٹیلنٹ رول لے ہم ایک دبائی تو ربی ایس اچھا انہوں نے کہا میں باز چاہید ہے ٹھیک میں توتہ باز بنا کے دیتا وہ کیسے بنایا آپر وہ کیمہ پاڑھو ہری مرز کھان لے پہا انہوں نے کھلیاں تو تو نہیں بایا جاؤں دے اندر یا آج چلو بی بی جی لے جو لے جو چالے تو تیزرہ کار جوہاں کھڑ در ہیں تیرا کھانا خراب تیرا بیڑا گھرک تیرا ککھنا رو ایتے ہیں ایمی دھانے لے یہ تے کارچنگا پڑا مار سکتے ہیں چوٹا چوٹا فراڈیا 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 زلیل دا ہوئے تے نہیں میکنے جو تینوں پتا سی بھی تھانے ہونے ہیں ہم تو دو کھڑیاں لا کے مچھیں حساب کرا لے انہیں مرنا فراڈ کیتا ہے تسی ہے کہاں ہونا یہ ہے تیرا ٹولک اللہ لے گیا ہے اچھا اس نے آپ کے ساتھ فراڈ کیا ہے جی کیا میرے پرچون تھی دکان میرے کو لایا ہے اور مرنو ایک این لگا کہ دس بوریاں میرے کو لال مرچان دیا ہے یہ گیاں نے اچھا سستیاں دے رہے آسی اچھا اچھا اٹھا دا برادہ سی اے کی کیتا یہ نام برادہ سر اٹھا مہنگیاں یا مرچان پینٹے دیکھو میں انہوں کیمتی چیز دیتیاں یہاں صحیح دو نمرا اگر تو انہوں ہانٹی نام بنا انہوں کو بیٹک بوٹک بنالا اچھا جی کتنے کی مرچیں لیے آپ نے سر دس بوریاں نے دیتیاں نے میں نو چالی چالی کلو آلیاں بار رہنسو رو پہ دیاں بار رہنسو رو پہ دیاں اچھا صاحب جی لیے جاؤں بار رہنسو رو پہ دیاں مرچان دے پنجیز ہودا بکرا بکرا یہ ٹوٹل دے صاحب رہنسو رو پہنے دیتے میں ابھی بھی کہوں گی غلطی اس کی نہیں ہے یہ غلطی ان لوگوں کی ہے جی ہاں جو لالچ کرتے ہیں اچھا ہی ہے دس بوریاں چالی چالی کلو دیاں کون دن دا بار رہنسو رو پہ دیاں اچھا اب یہ ایک اور مزے کی بات دیکھی گا کہاں ہیں وہ بوریاں وہ ساریاں بیج دیتی ہیں یہ آخری بوریاں یہ لے یہ لے وہ کیسے بیچی تم نے لوگ کیسے لے گئے ایسے اور آپ نے کتنے کی بیچی میں نے تو ساتھر پہ پاؤ اچھا اگھ ایسا بیسا بنا لیا ہر پاؤ دنالک گانا بھی کر دا سی نا اچھا فراڈ میں نا ایکچھلی لوگوں کی لالچ بہت کام آتا ہے اس کو موقع ملا ہے ان لوگوں کی لالچ وہ کمپلیمنٹ کرتی ہے نا فراڈ کو فراڈ کو سپورٹ کرتی ہے سر تُسے ایک گل نوڈ نہیں کر رہے جی جی انو چوٹا کہ ہی جا رہے ہیں انو بھی اندر دینا چاہیے تک کیونکہ ان نے مہنگیاں بیجیاں اے میری گال سنو ہے جی سر انو بھی اندر دیو جی ٹھیک ہے جی دکان تا چاہاں مسالہ مسولہ جو کچھ بھی چوکے دیا ہوتا رہا نہیں ملو کیوں اندر دینا ہے ہائے تم اس سے بڑے فراڈ یہ ہو اچھا ہاں جی میرنل کی کرنے لگی ہو اس کے ساتھ تمہیں حوالات میں اندر کرنے لگے ہیں ہاتھ دی موک گیا ہے اس ملک دے بیچنا ہاں جڑے بڑے بڑے دارے بڑا ہے حرون صاحب جی جی ہاں جڑے فوڈ انسپیکٹر پھر رہے ہیں یہاں پھر رہے ہیں یہ چیک نہیں ہوں دا یہ ترکے مرے نا آج در ایدر تیرے سائی مارجن نہیں تے تیرا کھانا خراب نہیں تے لاو جی ہے یہ پہلی نیپڑی دے اور چھل پی آئیے یہ وہ اوہ میں جی مٹھائی دے گاڑی ہمیں اچھا اے اے صرف مٹھائی دے گاڑا کپڑے آئی دے گاڑا کے جائے چالا پھر دے گاڑا اوہ میں جی میرے کو کدھی یعنو ننگندیا کدھی یعنو ننگندیا پھر یہ ڈاکہ مارنا ہے جی انہیں میریاں پاہیاں کھانی مرچاں میں نے پھال دیا واہ 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 بحیث اگر سارے مرچانانی نینا چوبیں گے تو میری کمپنی رہاہ ہو اچھا کرو اینج ہی نگلدہ خوٹھی جو کٹی خوٹی جو نگلدہ بھر بھر ٹوپی لہا سلے دیواناندہ جو اے داکہ مارنے گئے تے مٹھائیوالی دخان پے کبھی زندگی میں ڈاکہ نہیں مارا صاحب اچھا گھر کی مجبوریوں نے مجھے ڈاکہ مارنے پر مجبور کیا گھر میں مجبوری کیا تھی بچوں کی بھوک دیکھ کے گھر سے لوٹنے نکلا ہوں اے بطی بوردہ شاہ پر ادھر پر ڈاکہ ضرور مارنا اینج کرنے دی مجھے تو اینج کار تو آپ لوٹنے کیا نکلے تھے صاحب بچے گلاب جامن مانگتے تھے لے آگے دے ساڑھے آس ہی لے آگے دے بطیسہ کھانے کو مانگا پہلی گلت ہے کہ تیرے بچے نہیں ہے چیزیں بندھی ہیں نہیں بچے تینوں چی تو دیکھ دے انہوں نے پہلا کھانا با رہا جاندہ میرا بچہ تو میسو مانگتا ہے بچہ یہ مانگ دا میسو اور اللہ جاندہ میسو مٹھائی دا بچ او ایٹم ہے جی ساریاں چیزیں ختم ہوئے دا دیا او بچے رڑک دا رہنے دا رڑا 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 اوٹا پہ جبھر دا رہنے دا لیکن بچہ سمجھ دا رہا ہے اسے پتا ہے باپ کیا لازکتا ہے دوئی مانگتا ہے چیتے ایدی تلاشی لیا ہے ایدرا اے عادی مجرم لگتا ہے سار اے ہو یہ کہانیاں بہت سنیاں ایدی کیا تلاشی لے گا سارا کیا ہے میرے پاس آلو سار جی آ دیکھو آ دیکھو آ دیکھو تمہارے پاس تو گن ہے ساریاں بیج کے پتیسہ تلا ہے پتیسہ تلا ہے گن کیوں رکھی بھی ہے اپنی حفاظت کے لئے ساریاں تیری میڈ لائے لائے جاندہ کوئی تلاشی لائے دیا ہے لائے تلاشی اور کیا جیب چھو کچھ لگتا پھولی اور کچھ نہیں ہے سام انڈرائیڈ پھون آئے دیکھو اے ہوئے 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 آپ پھون بھی آجی اے ہوئے 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 انڈرائیڈ تو نہیں ہے یہ اے ہوئے ہوئے اے ہوئے ہوئے اتنے ماسک اے ہوئے یہ میں سوٹی پہ لگا کے بیجتا ہوں اب آجا چھلے تمہارے ہاتھ میں یہ مرچے اپنی طرف سے تو مرچے خریدی تھی جب سے اس کی آنکھوں میں ماری ہیں یہ چکھنہ ہو گیا سار میں پہلے کہہ رہا تھا کہ مرچے شفاہ ہے اوہ ساریاں حوالا آتاں نیکلیں اے ہوئے تو حوالا دیں اے ہوئے تو اپنی حوالی جو نیکلیں اوہ فراڑی ہے اندر چالا ہے میرے بانی صار لا جی رپورٹ لگھا ہے لیا جی پرچاہ دے که نا دونے لیاکاتا لیا جی لیاکاتا والدن نباب دین اچھا اے مکوہ ہوا کیا درا منتا سدرہ اے مکوہا ڈاکاں مارنے آیا مٹھائی رہی تکانتے ہیں کہ میں بکٹھا تھا اے کنی دیر تو ڈاگٹو کے بار رہے ہیں ابھی گھنٹے دیڑ گھنٹے سے رہ ناگڑی جگہ ہوں اے بچے کنی ہوئے تین بچے ہیں صاحب صاحب چوریاں میں نہیں کرتا مجبوریاں کرواتی ہیں تو اردو بول دا اے کھاں پہن پھڑیا تو ہی ملک نے لوٹن دے ہو لافتے ریکھ رہی تاڑے کو چوریاں کردے ہو چوریاں نہ کرا تکی کرا چوریاں نہ کرا چوریاں کراں 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 گے چوریاں کراں آئیک تاڑی جانو دو چھوٹنی ہے جدو تُو یہ کدھا چھوٹنی ہے جدو دہا اندھا دہا پتھل ناگدیں چک کدھوانے چک کدھنے اندھا پتھنی ہے چاڑا میرا خیل آؤں دو چپیرے گان دی بیجنا نہیں مار رہا بایا تھلے بایا تھلے تاڑے دوما کو گیم ایک صاحب نے کیا جڑا اچھی جگت کرے گا انھ چھڑ دیں گے جڑا پیڑی کرے گا انھ پیر بجے گا تُس ہی ایسلے سمجھو کہ فاہد مصطباد تھانے آئے گے سر اینہ تھی جگت تو بات رہی آئی ملنی جی میرے کار فون کر کے داستوں میں نومر کہا دوں ناظرین وقت تو ایک چھوٹے سے بریک کا کئی من جائے گا بھی ملتے ہیں بریک کے بعد ایدہ دے کار کردگی نہیں پکے ہونا وہوں نے جیڑا بڈا ٹھاک میں پڑیا اچھ اس نے کیا تھگی میرے خیال ہے تھگی انھ کے آنے بے گرلا سر میں بہت تھر کے رہے ہیں تو آگئی گفتگو سنکے آجائے جی سر جی می نے چھٹے چاہے دیا ہے میرے کزن دی شادی ہے تمجھ آگئے ہو تھے ہیں آئیٹم ساؤں کر فردے کی یہ یا یہ گانے ڈالتے ہیں یا یا کوئی واحد ہے نی کیا ایک مطلب ٹھیک ہے ویلکم بیک ناظرین جی ارزا آج کیا خبر ہے خبر ہے کہ نیند میں بڑھ بڑھانے پر بیوی نے شوہر کو جلا دیا بیوی نے ڈالا گرم پانی شوہر کو یاد آگئی نانی اصل میں یہ واقعہ تو بلویا کا ہے ہوا یہ تھا کہ وہ صاحب نیند میں بار بار اپنی سیکریٹری کا نام لے رہے تھا پانی گرم کر کے سوڑے دیتا دیتے جی ہاں جی ہاں پاسا پتی پا لیتی چاپ نال لیں دی نال اچھا نہیں یہ ویسے عام طور پر ساؤتھ ایفریقہ کے علاقے میں ایسا ہوتا ہے بیوی نراز ویسے گرم پانی پان دی جی وہاں پر یہ بڑی عام پریکٹس ہے وہاں کے علاقوں کی عورتیں اپنے شوہروں پر چھوٹی چھوٹی بات پر گرم پانی ڈال دیتے یہ تو ہمیں بھی سیکھنا چاہیے نہیں نہیں یہ کوئی اچھی بات نہیں بس تشدد کرنے کا یہ بہت اچھا طریقہ ہے نہیں کوئی بھی تشدد جو ہے نا وہ اچھا نہیں ہوتا اور سارے جو تشدد ہیں وہ فیزیکل بھی نہیں ہوتے وربل بھی ہوتے ہیں سائیکلوجیکل تشدد بھی ہوتے ہیں اور کچھ ایسے ابیوز ہیں ایسے تشدد ہیں کہ جو انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا اس کے ساتھ ہو رہا ہے جیسے کہ جیسے کہ گیس لائٹنگ گیس لائٹنگ کے کچھ نشانات علامات وہ یہ ہیں کہ بھئی تم کن خیالوں میں رہتی ہو یا کن خیالوں میں رہتے ہو یہ تو ہوا ہی نہیں جو تم کہہ رہے ہو میرا تو یہ مطلب ہی نہیں تھا میں تو مزاگ کر رہا تھا اگر تم نے مجھے چھوڑ دیا تمہیں کون رکھے گا یہ جتنے الفاظ ہیں یہ سب گیس لائٹنگ کے الفاظ ہیں پوری دنیا میں گیس لائٹنگ کی اویرنس کے لیے بہت سی تنظیمیں کام کر رہی ہیں اگر وہ علامات آپ کے پارٹنر میں جو لائف پارٹنر اس میں ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ تشدد کے تحت زندگی گزار رہے ہیں یہ ڈومیسٹک ابیوز ہے اور اب اس پہ سزا بھی ہے دنیا میں سر لکی صاحب دی وائی بھی ہے نا تے وربلی تشدد کر دی کیا؟ انہا دے موت ہے نا نو کہن دی میرے چاند میرے چاند یار یہ ابیوز تو نہیں ہے آپ نے چاند کبھی قریب سے نہیں دیکھا سر تُسی قدی لکی نو قریب تو نہیں بیکھے میں نہیں رہنا کھیڑیاں دے نا اچھا جی میں میں نہیں رہنا کھیڑیاں دے نا وہ کھیڑیاں دے دل وچ رانجدہ خیال نی میں میں نہیں رہنا کھیڑیاں دے نا اچھا جی یہ وہ خاتون ہے جنہوں نے پانی ڈالا اور وہ صاحب ہیں جو بڑا بڑا رہے تھے نام اور آپ کون ہیں؟ جی میرے نام ہے جلی یہ دے لڑائی دی جاڑے اچھا آپ وہ سیکیٹری ہیں؟ جی میں ان کی سیکیٹری ہوں اور آپ کون ہیں صاحب؟ میں سلیپ گارڈ آنجی انہوں نے اچھا جی اس رات کیا واقعہ ہوا تھا؟ اچھا جی جنم جلی نہیں؟ جی جی ایڈی جلی ہے نا یہ دے نار آدنو لیندہ جنم جلی میں ترے بغیر رہ نہیں سکتا اوہ مائی گاڈ اوہ میں نے پھر چڑھ دا گھسا میں گرم پانی پایا پانی پاؤنا دا بازو چٹا ہو گیا جی جی میں ہجے ہور پاؤنا ہیتے کر رہے تھے باڈ جی تور ہی تیار سے لہری تیرا پراہ جوتا کے گانا تیرو تیار سے لہری سرور دی اسی برازی رہنے ساتھ اپرا آئیتے ہیں اندر اونلا اور رہنے جا آپ کیا کریں گے؟ میں دو ٹانگ دے آنگا بابا کیوں ٹانگ دو گے؟ بچارہ نیند میں بڑھ بڑھا رہا ہے اوہ تڑی دا چھالا بڑا آگ رہا کیا سی اپنی پہ آنو؟ کیوں؟ تا دے تو دا مو پھسے چھالے رہے ہوں دیکھیں مجھے یہ بتائیں آپ کام کرتے ہیں ان کے ساتھ یہ بات تو ٹھیک ہے آپ نے اپنی بیوی کو یہ بات نہیں سمجھائی کہ وہ میری کولیگ ہے ہم پورا دن کام کرتے ہیں مو سے نام نکل گیا ہوگا سار میں بڑی باری سمجھا ہے آپ بہت باری کال کی تھی انہوں سمجھ نہیں ہوتی چلیں آپ یہ غلط فہمیں ان کی دور کر دیں آپ بتا دیں سار میں تو اپنی جوب کو جوب سمجھتی ہوں اچھا میں تو اگر یہ چائے پی رہے ہوں تو ساتھ میں بسکٹ ڈپ کر کے ان کے موں میں ڈال دیتی ہوں اچھا وہ اس لیے کہ میں اپنی جوب کو جوب سمجھتی ہوں سار راتی بڑا حادثہ ان لگا اسے وہ کیسے؟ جیلی جیلی تو میری جان ہو پھر میں رکھی رہے چند رکھٹ کہا کے پھر کیا ہوا؟ پھر ہور گہری نیند ساؤں گیا اے میرا سلیپ گارڈ ہے اے انہوں میرا ہر طریقے نہ خیال ہے بس یا وہ تری فیکٹری جی رہے گی یا میں تری کا رہے گی دیکھیں میری بات سنیں آپ ایک خاتون کا نام لے رہے ہیں بار بار اس خاتون کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے تو ان کو پورا حق ہے کہ وہ اپنا کیس پریزنٹ کریں آپ ان کو بات کریں آپ میڈم پلیز بتائیں ان کو ان کا یہ کلیر کریں ان کا ڈاؤٹ سیر اس پورے خاندان کے ساتھ میرا کوئی لینا دینا نہیں ٹھیک ہے جو بھی دفتر کے معاملات ہیں میں وہ کام کرتی ہوں مثلا جیسے کہ ان کے سر میں اگر تیل لگانا ہے تو میں لگا دیتا ہوں آئی میں مار گئی یہ تو جاپ کرنے کے انہوں گوزلے آئی ٹھیکم تم خاموش رہو یہ اس کا جیڈی ہے میں ترے پٹھے ادا جیڈی مارنا آئی ونڈر کہ اس سیکرٹری کے ریزیومے پر کیا لکھا ہو مجھے تو یہ سیکرٹری بھی جو ہے کامچور لگ رہی ہے کیوں؟ کیونکہ بالوں پر تیل کا سر کچھ نظر نہیں آیا بیگم تو میرے تھے ہمیں فضول شاک کرن ڈہی ہیں میں آئی با سکھوئی تا نو کہنے ہم انہوں کھلی جوتی لیالا میں انہوں بار بار نہیں لاؤنی پہن دے میں تڑھتے بہت شاک کے اور بیگم میرے تھے کار دا شاک کر دی بھی ہیں میں نے خوبصورتا ہوتے ہونڈ پنکھنیاں رہی ہے وہ اچھے کپڑے پاندیاں بان سمر کے رہن دی ہے لیکن من وہ دا کوئی با نہیں تا میں مہمو دا گھرہ مال کر رہنے کی پاچی ماشاءاللہ تُسی بھی کچھ دیں توڑا خامد بھی کاخ نہیں تیر بھی تڑکا لڑائی رہن دی ہے تُو میری پیل تلابہ کیسے ہیل بیکیاں میں تر یاکھا کھا کھا دلہ گئی پاچی پچھے بیٹھے پاچی یہ سندھ سے پڑھنا ہی جا کے اٹھا مانگتا ہے وہ کیوں کہ میں آپ دا پروین دی دوانوں ہیں سر میں ایک پڑی لکھی لڑکی ہوں میرے پاس 3600 ڈگری ہیں میں کیوں اس جیسے ٹچے کے ساتھ کوئی ایسا عشق مٹکا کروں گی وہ ایک الگ بات ہے کہ میں اپنی جوب کے ساتھ بڑی سنسیر ہوں ٹھیک ہے ایک دو دفعہ میں نے اس کے کپڑے کیا دھو دیئے ہاں یہ کہ میں نے ہی تو اندھی تے توں کے تو ہوتے دیکھو یہ ہے اندھا سیکٹری تے بی بی جی میں اینا دے نویں کپڑیاں جبیں مٹی پا کے دینی ہے نا پھلارگی پہن دیتی پھلارگی پہن دیتی پھلارگی پہن اچھا جا اینا لوگ اڑکاں دا پھڑا لندہ اور چنگا سے آپ کے ذہن میں یہ پانی ڈالنے کا خیال کیسے ہے یہ ستے دے ہی پانی پینا سی وجہ جاگ دیا دے انہیں کدی مون ہی توتا آپ ایک کام کرے نا میڈم میری بات آپ یہاں سے استیفہ دے دے کسی کا گھر خراب ہو رہا ہے وہ لوگ تنگ ہو رہا ہے مرد ہوں دے ہی سلا نے دے صاحب پا تے توں جڑا جانور ہے نا میں ٹی وی دے کہنی ساکتا ابھی میرے کانچ دادی میں نہیں پتا کہہ رہا ہے تو انہوں انجنی کرنا چاہی دا پڑا جندرہ صاحب اے جدریاں او کی گلو جندریاں اسی اپنی پیانو کتی تتیواری لگن دیتی نمونیاں بھی تے تیری پیانو ہی ہویا اچھا یہ عورت کی مرے سمجھ نہیں آرہی یہ اسے نراز ہے یا ماف کر چکی ہے کیا سین کی ہے مجھے لگتا ہے کہ ان دونوں کی مہرج آف کنوینینس ہے ان دونوں کو پتا ہے کہ ہم کہیں گئے تو کہیں فکش نہیں ہو سکتے تو میرا خیال اب اس کو سزا بھی کافی مل گئی اب دوبارہ نام تو نہیں لو گئے ان کا نہیں میں تو نام پہلے بھی نہیں لیتا نام لینا دفتر میں کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن میرا کتا لگ نہیں ہے ان کے ساتھ اے جندریا ایس چوریلا سے تو کترینہ کیا پولاتا ہے اچھا تے والا دیا نا زور میرے خانون نے کترینہ بیکھی نہیں پرورا رشتے آئے میری پیان دے اچھا اسی موڑے سا نو پتا ہے جدا اسی موڑے اچھا کہا جاؤ ایتھے چاوڑ بندی دے نے میں اس رشتے آس تے تیار نہیں سیگا اے پہ کو آس کرتا سب تو پہلے ٹینٹہ دائے کھین گیا ہے اچھا یہ سندے ہو پہن رول دی تھی سا دی پس کردو کیا رول دی رول دی دیکھیں جی میں نے صرف اپنی جوب کی ہے اپنے ہاتھوں سے کبھی کبھی ان کو ٹائی باند دیتی ہوں انہوں ٹائی باند دیتی ہوں جی اپنے ہاتھوں سے اوہ اے روئی مہرہ سیپاو نہیں آؤ ٹائی باند اے فرقہ تیرے کی طرفتے ہیں اے فرقہ تیرے کی طرفتے ہیں اوہ سیٹری ہے میرا کوئی تعلق نہیں آدھنا تو کال تو دفتر نہیں آنا میں خود جواب سامنا تو جانا ہی نہیں دفتر اوہ دفتر آئے اوہ دفتر آئے کہ تو کال تو کارنی ہونا تو کال تو کارنی ہونا انہیں دفتر ہونا میرا ہوتا تعلق ہوئی نہیں ہے تو کارونی نکلنا اوہ کارلو اے لڑپنا تے انہیں چلنا ہی آنجا شون 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 یہ سلیپ گارڈ رکھنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے میں نوڑ کرنا بھی کردہ کیا ہے اوہ کس بات ہے اے گلہ گرن دیا تھی انہیں مارتی چپیڑ اچھا یہ جاگن دیا تھی انہوں ایسے گرن ناظرین وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا کہیں مجھ جائے گا بھی ملتے ہیں بریک کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے آپ نے یہ کہنا ہے کہ بیگم وہ میری سیکیٹری ہے میرا اس سے کوئی اس قسم کا تعلق نہیں نہ وہ مجھے پسند ہے میں مانتا ہوں بھائیات خوبصور پہ وہ یہ ساری بات پھر میں مانتا ہوں کہ وہ اوپا ہی پہلے پچھوٹے آجا وربل بھی تشدد ہوتا ہے اور اے جی خاتون پانی تھی نہیں پاندیں میری گال بھی کٹ پڑا ویلکم بیک ناظرین ناظرین بریک میں ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے ناظرین میں سے ایک صاحب نے وہ ہم سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں لیکن شدید غصے میں لگ رہے ہیں ہم نے چائے پوچھی پانی پوچھا لیکن وہ کچھ خاپی بھی نہیں رہے ہیں آئیوں ان سے بات کرتے ہیں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں تارے بھی ٹائم میشین نہ لائے دیں نہیں نہیں یہ ٹائم میشین نہیں 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 جو ہونا دی حالت ہے نا کوتے انہا ٹائم ہے ہی نہیں میسٹر حرون جی 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 بتائیں میں آپ کا یہ شو دیکھتا ہوں وہ شہریہ اچھا جی یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا ہے یہ ہر وقت ہسی کشی مزاق تھٹھا یہ کوئی بات ہے ہر وقت ہی 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 ہا 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 دیکھو یہ کب بڑے ہوگے ان لوگوں کو خراب کر رہا ہے کون صلاح یہ جو لٹھ رہا ہے دیکھیں صاحب ہمارے شو میں تو بڑی میاری کومیڈی ہوتی ہے آپ کو کیا بورا لگتا ہے اس شو میں اپنی عمرے دیکھیں بات کرنے کی عمر ہوتی ہے ایج ہوتی ہے ان کے عمرے ہیں ان کے عمرے ہیں ان کے عمرے ہیں ان کے عمرے ہیں انکل ڈبلی جی گریس کیوں خسابت ہے ایک صاحب ہیت پہ ایسے آدمی کی خبر آتی ہے خالو کو برین ایمریج ہوگا ہاں اپنے کپڑے دیکھو اپنی پرسنلٹی دیکھو یہی بات ہے یہی بات ہے یہ دیکھیں آپ کے شو میں اچھے میلے پروفیسر ہے وہ بھی جوک کر رہے ہیں آپ ایک دفعہ اپنے کپڑے دیکھیں اپنی عمرے دیکھیں آپ کے پیٹ کے ٹائرز اتنے ویزبل ہو رہے ہیں یہ کیسے اٹھ پون ہی باندھی ہے مجھا تمہیں پہلے بہت گوسائے دیکھ تو تمہاری بات میں کوئی اثر نہیں ہوتا دوسری ہنسی بھی ہوتا ہے تو میں تھا ڈیو پی ہنسی بیٹری جو کھلی بکواس نہیں آپ کو بھی مسیبت پر ڈالا گو آپ نے ڈیٹر کو بھی مسیبت پر ڈالا گو جی تو پاکستان جی فاد مصطفہ کبھی نا چار لوگ چاہیئے ڈانس کرنے کے لئے سب تو پہلو یہ ہو جائے بندہ اٹھا ہے نہ اندہ اندہ ہے مہیں میں نہ میں آپ کو ایک بات بات کروں یہ مچوٹی ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈانس سے بھی دل چڑھا رہے ہیں کمسہ ڈانس ہے کمسہ ڈانس ہے آپ تر کے دکھا دیں کیا بات کیا اپنے لڑکی میں سوپر میں میں ڈانس کرتا ہوں اچھا لگوں گا اگر میں یہ سٹپ کروں اچھا لگوں گا اگر میں یہ سٹپ کروں یہ سٹپ کروں اچھا لگوں گا یہ سٹپ کروں یہ اچھا لگوں گا اگر میں یہ یوں کروں اچھا لگوں گا اچھا ہو جاؤ اچھا جو یہ بات کر رہے ہیں نا کہ مچور ہو جائیں گفتگو میں مزاق کرنا ایک دوسرے کے ساتھ کوئی کھیلنا یا کوئی کسی چھوٹی بات پر خوش ہو جائنا یہ امیچورٹی یہ غلط بات ہے یاد رکھیں مچورٹی is a trap اس trap میں نہ فسیں یہ آپ کو قبر تک لے جاتا ہے یہ کیا ہے کہ آپ چھوٹی چھوٹی چیز کو پسند کرتے ہیں یہ آپ شکر گزاری کرتے ہیں بے شک کھانا تو وہی کھانا جو آگے آگیا ہے اگر آپ خوش ہو کے کھا رہے ہیں بڑی تسلیس اس کو کھا رہے ہیں ساتھ ہس رہے ہیں تو یہ تو شکر کا انداز ہے ہوتا کیا ہے ہم مچورٹی سمجھتے ہیں اس چیز کو کہ ہم بالکل ایسے ہی غصے میں بیٹھے رہے ہیں سنجیدہ بیٹھے رہے ہیں کسی کو مسکرا کے نہ دیکھیں کسی کے ساتھ مزاق نہ کریں ہمارا status نہیں ہے standard نہیں ہے ہماری عمر نہیں ہے عمر کیا کہتی ہے آپ کو عمر تو ایک نمبر ہے اب یہ آپ پہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالی نے بچپن میں جو اچھی چیزیں جو مچورٹی ڈال کے بھیجا تھا کہ آپ اس کو زندہ رکھتے ہیں یا مار دیتے ہیں آپ تو سنجیدگی کو مار رہے ہیں آپ تو مچورٹی کو مار رہے ہیں اور اس سے زیادہ مچورٹی کیا ہوگی کہ آپ نے کسی دکھی انسان کو حسا دیا ایک مرتبہ اشفاق احمد صاحب نے کہا کہ آپ دیکھیں بچپن میں آپ کا ایک خوشی کا لفافہ ہوتا تھا اس لفافے کے اندر کیا ہوتا تھا ایک ٹو ٹی وی گڑیا ایک کسی پرانے جوس کی بوتل کوئی چیزیں ایسے ڈال کے باندھ کے رکھی ہوتی تھی آپ اس کو الٹا کرتے تھے ان چیزوں سے کھیلتے تھے کوئی دھاگے واغے پھر وہ لفافے میں باندھ دیتے تھے وہ کہتے تھے خدا کے لیے اس عمر میں بھی اپنا ایک خوشی کا لفافہ رکھیں واہ یقین کریں کہ آپ بہت دیر تک جوان رہیں گے آپ کی سوچیں جوان رہیں گے اب دیکھیں مچورٹی کیا ہے مچورٹی تو یہ ہے کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی آپ کی انبن ہو گئی کوئی بات ہوگی فوراں بھول جائیں بھول جائیں دل میں قدورت نہ رکھیں نفرت نہ رکھیں یہ ہے مچورٹی اگر مچورٹی آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ آج کے بعد میں نفرتیں پالوں گا کسی کو ہس کے نہیں دیکھوں گا قریب نہیں آنے دوں گا کسی کو کسی کو قریب نہیں آنے دوں گا اور سب سے بڑا ظلم ہم یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دیا ایک بہت بڑا تحفہ ہم سب سے پہلے سنجیدگی اور مچورٹی کے نام پہ اس کو کل کرتے ہیں اور وہ کیا ہے جب آپ چھوٹے تھے جب آپ بچے تھے آپ خواب دیکھتے تھے میں یہ بن جاؤں گا کسی کو دیکھتے تھے تو دل میں خواہش آتی تھی کہ میں یہ بن جاؤں گا لیکن جیسے جیسے بڑے ہوتے جاتے ہیں تو آپ مایوس ہوتے جاتے ہیں نہیں اب نہیں بن سکتا جس بھی عمر میں آپ ہیں آپ کی عمر کے لوگوں نے وہ سب کچھ ایچیو کیا اس عمر کے بعد جہاں آپ ہیں جو آپ چاہتے تھے آپ آج بھی کر سکتے ہیں خدا کے واسطے جب کبھی لڑائی ہو کسی کی کوئی بات بری لگے تو سب سے پہلے یہ سوچ لیں کہ کیا میں مافیاں نہیں مانگتا تنہائی میں کیا مجھ سے غلطیاں نہیں ہوتی کیا میں نہیں چاہتا کہ مجھے سب سے پہلے ماف کر دیا جائے تو آپ بھی ماف کر دیں آپ تو کہتے ہیں میں ماف نہیں کروں گا لیکن مجھے وہ ماف کر دیں آپ ماف کر دیں آپ کو ماف کر دیا جائے گا اس کے بعد چھوٹی چھوٹی چیزوں پر خوش ہو جائے گا کوئی اچھی چیز ہے اس پر خوش ہو جائیں مسکرات دیں ہس دیں تیسری چیز غصے میں رہنا بیماریوں کا گھر ہے مجھے یقین ہے کہ انہیں بیماریاں بھی ہوں گی دیکھیں میں آپ کے شو میں آیا ہوں آپ کی پرمیشنز یہاں ہوں مجھے کونسی بیماری ہلکا ہارڈ کا پروبلم ہے یہ کوئی بیماری ہے شگر ہے شگر ہے مجھے اور یہ کوئی بیماری ہے میرے گردے ہیں وہ نہیں کام کر رہے ہیں ایک نہیں کام کر رہے ہیں ایک کر رہا ہے یہ کوئی بیماری ہے بیماری ہے یہ کوئی باقی میں فٹ ہوں فٹ ہوں میں میرا میدہ خراب رہتا ہے بلد پریچھر ہے مجھے اور مجھے کیا ہے اور کوش بھی نہیں دو تین دین دین ہی ہے بس ایسے لوگ مچورٹی کے نام پر بڑھاپے کو جو ہے گرے لگا لیتے ہیں اور پھر اس ایمیج کو بچاتے بچاتے موت کی طرف سے رہے چلے جاتے ہیں اور جس گھر میں ایسا کوئی باپ ہو نا جیسی وہ گھر انٹر ہوگا بچے کونوں قدروں میں گھس جاتے ہیں سہم جاتے ہیں تو خدا کے واسطے مچورٹی کا مطلب یہ آپ میں صبر آجائے آپ میں تحمل آجائے آپ میں برداشت آجائے بس یہ ہے مچورٹی اگر علم برداشت صبر اور تحمل ہے تو آپ مچور ہو رہے ہیں لیکن مچورٹی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ایسے بن جائے ایہو جب آپ انہوں حل کیجئے کھان گا بے بچے برانڈے جب بانجا ڈازن دے تھا ایہو جب شکاری ہوں دے مانا ہارنے انہوں گاڑا کٹ کے دوڑ جانتا ہے اسی حد تک آپ کی ٹھیک ہے ابھی ایسا نہیں تھا پہلے نہیں تھے نا ایسے مجھے میں میں ہستا تھا مسکراتا تھا باتیں کرتا تھا پہنچ اے ہو جے بندے دے نہ ہوں دا جاجہ میں جگتے کرتا تھا اچھا اس طرح سے کہ اے تسی آرہے تھے جاؤ وڈی لکڑ دویا ہے جب بندہ پچھو تکالا رہے ہو گا اے ہو جائے ہوگا دماغ نو ساٹھ لگی سی اہاں صحیح سوالے اے ہو جے بندے گئے گا تو ہاں آپ پر ہوگی لانگ دا ہے اے ہو جے بندے گئے پینڈالا باما سوٹی ہے تو نہیں چلدا کیوں باما گاہ دا ہے پہلے چلے گیا ہے ہی تُجھے ہس ہوگے نا تڑیاں بیماریان ختم ہو جانے گیا اے ہو جائے اے ہو جے بندے گئے ہیں اب آپ کی لاف ٹو تیرپی ہو رہی ہے اب آپ ٹھیک ہو جائیں گے ہلکا بھلکا محسوس کر رہوں آپ کو کر رہے ہیں نا ہاں آپ مجھے سکوچ پیارا پیارا لگنے لگے ہیں اے سوائے اس کے یہ ہو جائے بابا سورسوں نے منجید بیگ تاڑیاں مجھے آنڈے ہوں تھا آج بھی باچ گئے آہاں یہ ہو جائے ایم پی اے سمجھے کانڈ گئے تھلیا گا مر جاتا اچھے جی اب آپ کو سمجھ آگیا آج کل کے جو ملکی حالات چل رہے ہیں نا اس حوالے سے پچھلی دنوں مجھے ایک نظمی آدھاری تھی احمد فراز صاحب لکھتے ہیں کہ ہم خوابوں کے بیوپاری تھے پر اس میں ہوا نقصان بڑھا کچھ بخت میں ڈھیروں کالک تھی کچھ اپ کے غزب کا کال پڑھا ہم راک لیے ہیں جھولی میں سر پہ ہے ساہوکار کھڑا یا بوند نہیں ہے دیوے میں وہ باج بیاج کی بات کرے ہم بانج زمین کو تکتے ہیں وہ ڈھورن آج کی بات کرے ہم کچھ دن کی محلت مانگیں وہ آج ہی آج کی بات کرے جب دھرتی سہرہ سہرہ تھی ہم دریہ دریہ روئے تھے جب ہاتھ کی ریکھائیں چپ تھی اور سرسنگیت میں سوئے تھے تب ہم نے جیون کھیتی میں کچھ خواب سوہنے بوئے تھے کچھ خواب سجل مسکانوں کے کچھ بول قبط دیوانوں کے کچھ لفظ جنہیں مانی نہ ملے کچھ گیت شکستہ جانوں کے پھر اپنی گھائل آنکھوں سے خوش ہو کے لہو ٹپکایا تھا مٹی میں ماس کی خاد بھری اور نس نس کو زخمایا تھا اور بھول گئے پچھلی رت میں کیا کھویا تھا کیا پایا تھا ہر بار گگن نے وہم دیا اب کے برکھا جب آئے گی ہر بیچ سے کمپل پھوٹے گی اور ہر کمپل پھل لائے گی پر فصل کٹی تو کیا دیکھا کچھ درد کے ٹوٹے گجرے تھے کچھ ٹوٹے خواب تھے کانٹوں پر کچھ خاکستر سے کجرے تھے اور دور افق کی سرقی میں کچھ ڈولتے ڈوبتے بجرے تھے اب پاؤں کھڑاؤں دھول بھری اور جسم پہ جوک کا چولہ ہے سب سنگی ساتھی بھید بھرے کوئی ماسہ ہے کوئی تولہ ہے اس گھات میں یہ اس تاک میں وہ ہر اور ٹھگوں کا ٹولا ہے اب گھاٹ ہے گھر دہلیز ندر اب پاس رہا ہے کیا بابا ایک تن کی گھٹڑی باقی ہے جا یہ بھی تُو لے جا بابا ہم بستی چھوڑے جاتے ہیں تو اپنا کرس چکا بابا میں ترشوش پہلی بارے ایک پمہ لانگا ترہا ناظرین یہ تھا آج کا شو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکس شو میں اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ